اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل کو سکرائب کر دیوں گھنٹیولا بٹن دو ہے یہ ہائر کا فریج ہے نو فراز ہے اس میں گینس کا مسئلہ تھا اس کا جو ڈہر لگا ہوتا ہے وہ لیگتا ہے اس کا اس لئے ہم ڈہر نا یہ چین کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا پیس لگا دے ون فور کا تو ٹنگ کا سہی لگے گا اس کو ریگ مالا چیتری کے مارنو ریگ مالا چیتری کے مارے گئے تو آپ کو ٹانکہ جانا وہ سہی لگے گا اتنا صحیتری کے مارے گا ریگ مال تو اتنوں ٹانکہ آپ کو سہی لگے گا یہ کیپ لیری کا پہنپ ہے اس کو اوپر سے ہلکا سے ریگ مال بات دیں گے تو یہ ساف ہو جائے گا یہ کٹا پڑا سے اس سے کار لینا اور یہ کنونسار ہے کنونسار کو اچھی طریقے سے خلیش لازمی کرنا ہے یہ اہل کچھرا بھیرا سب باہر نکل جائے گا تو چوکیں فل نہیں جائے گا یہ اس کا ڈہر ہے اس کو ڈہر بھی بولتے ہیں اور اس کو فنٹر بھی بولتے ہیں یہ جب گینس جالیں تو اس کو لازمی چینگ کریں یہ کیپ لیری ہو لیا ٹانک ہے جملہ ٹانکہ ہو گیا یہ اوپر کرنسار میں جوڑ رہا ہوں ٹانکہ یہ ٹانکہ ہو گیا ٹانکہ اچھی طریقے لگا ہے تاکہ یہ لیک نہیں ہو سہتری کے اوپر نیچے اس کو دیکھ کے لگا ہے کہ اوپر ٹانکہ لگ جاتا ہے نیچے چھوڑ دیتے ہیں ٹانکہ لیک ہو جاتا ہے ابھی میں اس کو ویکیم کر رہا ہوں کمپریسر سے چھوٹا سا کمپریسر ہمارے پاس اس اس کو ویکیم کریں گے اور اس کی جتنی بھی ایر ہوگی اندر سے سب باہر چلی جائے گی تو کولنگ اچھی کرے گا یہ نظر آیا آپ کو یہ زیرے پہ سوی ہوتی ہے اب یہ نیچے تک آگئے ہمارے یہ ویکیم ہو رہا ہے یہ اس کے فریج کے کمپریسر ہے اس میں لگا ہوا ہے ہیر کمپنی کا فریج ہے یہ یہ نو فراز ہے یہ ہمارا ویکچم ہو گیا ابھی ہم اس میں سے سنٹر میں لگائیں گے جو کمپریسر میں لین لگی ہوئی تھی بھی سنٹر میں لگائیں گے تھوڑا سی ایر اس کی نکال دیں گے ایر نکال کے پھر اس کو گینس کا پریشہ دیں گے ہم سے کم تیس یا چالیس کا اس میں پریشہ ڈال دیں اس کے بعدیں کمپریسر فریج کا سٹارٹ گا دیں جب ہمارا کمپریسر سٹارٹ ہو گیا تو ایسا ایسا اس میں گینس کھولیں ایسا ایسا گینس کھول ہو گئے تو کمپریسر پر لوڈ بھی نہیں پڑے گا کھولتی جائیں جیسے دیکھیں میں سویس کی زیرو کا نیچے آ رہی ہے تو دوبارہ پریشہ کھولیں تین چار کا پریشہ چھوڑ دیں تاکہ دوسری دن چیک کر لیں گے تو یہاں میں کھولیں کتنا اور ہی کم ہو رہی ہے تو تھوڑا پریشہ ڈال دیں دوسری دیں تو تھوڑا پریشہ